وزیراعظم سید یوسف رزقلانی کی طرف سے گزشتہ روز ملک میں گیس لوڈ منیجمنٹ کمیٹی کے اجلاس بلانے کے اعلان کے بعد ملک میں گیس استعمال کرنے والے سٹیک ہولڈرز کا اجلاس سید نوید کمر کی صدارت میں ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں جتنی گیس کی کمی ہے اس کا حساب لگا کر تمام شعبہ جات کو برابری اور منصفانہ بنیادوں پر گیس فراہم کی جائے اس سلسلے میں پیر کو لاہور میں گیس کی دستیابی اور طلب کا جائزہ اجلاس ہوگا جبکہ لوڈ منیجمنٹ کمیٹی بدھ کے روز اپنا فیصلہ سنائے گی اس ملک میں گیس کے جب تک کے ذخائر کی ہم آگے بات کریں اور شارٹیجز ختم کرنے کی بات کریں جو موجودہ شارٹیج ہے اس کو برابری کے بنیاد پر شیئر کیا جائے گا اور اس زمن میں جتنے بھی کیلکولیشنز تھیں آج کافی حد تک وہ ہو گئیں آل پاکستان سینجی اسوسییشن کے چیئرمند غیاس عبداللہ پراشا نے کہا ہے کہ ملک میں جن شعبوں کو گیس کی مد میں سبسیڈی دی جا رہی ہے اسے ختم کیا جائے اور جن شعبوں کے پاس گیس کا متبادل نہیں ہے ان کی لوڈ شیڈنگ میں کمی لائی جائے انہوں نے مذاکرات کے بعد اعلان کیا کہ حکومت کی جانب سے حتمی فیصلے تک سینجی سٹیشنز کی ہرتال ختم کی جا رہی ہے تمام پر ایک جیسا بوجھ پڑھنا چاہیے جو آج سے پہلے کا محول تھا کہ ہر کوئی گیس چھننے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور دوسرے سیکٹر پر پریشا ڈالا جا رہا تھا وہ چیز میرا خیال سے آج کی اس میٹنگ میں بڑی اچھی ہوئی ہے کہ اندھا امید ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوئی ایلاس میں شریک ایپٹما کے چیئرمند گوھر اجاز نے بتایا ہے کہ صرف گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانچ سل سے چھ سو ملین ڈالر کے برامدی سعودوں کا نقصان معیشت کو اٹھانا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی سنت دیوالیا ہو رہی ہے اتنی بڑی سنت ہے جو کہ پاکستان کو وان پوائنٹ تری بلین ڈالرز پر منت ایکسپورٹ دے رہی ہے اگر ہم اس کو ہفتے میں جیسے اس وقت تین دن بند کر رہے ہیں گیس لوڈ مینجمنٹ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیس کی ملک میں جتنی بھی کمی ہوگی لوڈ شیڈنگ ہر سیکٹر کی ضروریات کے مطابق کی جائے گی گیس لوڈ مینجمنٹ اجلاس کا ایک فائدہ تو عوام کو یہ ہوا کہ آل پاکستان سین جی اسیسیشن نے کل سے اپنی ہرتال کے خاتمے کا اعلان کیا ہے تاہم اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سوی نوترون گیس کمپنی سارفین سنتوں اور پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی کس طرح مناسب بناتی ہے کیمرامین عمران چودری کے ساتھ فیصل پر آچا وقت نیوز اسلام آباد